جی بالکل پشاور میں ویسے بھی بجلی لوٹ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے لیکن بری خبر یہ ہے کہ پشاور میں آج سے بجلی کی فرہمی جوے وہ پانچ روز کے لیے بند رہے گی اور تیرہ جولائی سے لے کر سترہ جولائی تک پشاور کے مختلف گریڈ سٹیشن جو اس پر صبح سات بجے سے دوپیہ بارہ بجے تک بجلی بند رہے گی کہ رحمان بابا اس طرح کوارٹ روڈ اور سٹی گریڈ سٹیشن سے بجلی بن رہے گی جس سے آزارخانی یا کتوت چمکنی شریف آباد نوتیا اور اس طرح پشاور کے مختلف جو علاقے شامل ہیں وہاں پر یہ پانچ روز بجلی بن رہے گی پھر اس کو کام کا کہنے کے ناغذیر مرمت کی وجہ سے بجلی پر جوے وہ کام جاری ہے اور وہ بجلی اس لیے بن رہے گی شہری انتہائی زیادہ پریشان ہے کیونکہ آلریڈی غیر اعلانیہ اور اعلانیہ لوٹ شیڈنگ ج جاری تھا لیکن اوپر سے ایک اور جو ہے وہ عذاب شہریوں پر مسلط کر دی گئی ہے جی کامران شکریہ تفصیلات کے لیے